قلب جو ہے یہ عالم عمر کا پہلا لطیفہ ہے عالم عمر کا پہلا لطیفہ ہے اس کی اصل تو عرش سے اوپر ہے مگر انسان میں اللہ تعالیٰ کی عطائے خاص یہ لطیف قلب رکھ دیا گیا ہے تو اس کا مقام جس میں انسانی میں بائیں پستان کے نیچے دو انگوش کے فاصلے پر ہے جہاں ہمارے مشاہر اونی رکھ کر ذکر سمجھاتے ہیں اچھا یہاں بات دیکھ اور سمجھ لیں سن لیں کہ جب ذکر سمجھایا جاتا ہے تو دل کے مقام پر انگلی رکھی جاتی ہے کہ اس جگہ آپ نے ذکر کرنا ہے تو یہ جو لطیفہ قلب ہے نا یہ لطیفہ قلب یہ گوشت والا دل تو یہ نہیں ہے یہ تو اقمدی چیز ہے جو دل ہے یہ تو اقمدی چیز ہے گوشت کا ٹکڑا ہے وہ لطیفہ جو ذکر علائی کرتا ہے وہ اس کے بالکل ساتھ ہے وہ نوحانی ہے وہ نورانی ہے اس قلب کے فلکل اس کے ساتھ ہے لیکن سمجھانے کے لئے کیونکہ انسان کی اقل وہاں تک پھر وہ اقلی سوال معاملہ ہوتے تھے تو بزرگوں نے عوامی حوالے سے جو مرکز جو توجہ دلائی وہ دلی کی طرف دلائی کہ آپ اس دل کی طرف متوجہ ہوکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں تو لطیفہ قلب کی ولایت تحت سیدنا آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے پر آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ پہلے لطیفہ میں کس نبی کا نام ہے دوسرے میں کس کا نام ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نام سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کا مکان نور کہلاتا ہے اور وہ جگہ جو ہوتی ہے وہ لطیفہ وہ کسی ہر ایک نبی ہے جن نبیوں کا آپ نام لیتے ہو نا رطائب میں سنتے ہو تو وہ اس نبی کے زیر قدم ہوتا ہے آپ اس کو اس طرح سمجھ لو کہ اگر لطیفہ قلب والا ہے جس کو صرف لطیفہ قلب ملا ہے تو وہ آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے علم روحانی میں روحانی کمیونکیشن کے والے سے وہ آدم علیہ السلام کی فیوز و برکات کے آپ کے زیر قدم ہے عام انسانوں میں یہ لطیفہ مردہ اور غیر فعال و غفلت کا شکار ہوتا ہے لطیفہ قلبیہ کو زندہ اور بیدار کرنے کا طریقہ کار موجود ہے تاکہ یہ وہمی طور پر ذاکر ہو جائے دائمی طور پر ذاکر ہو جائے لیکن جب کوئی کامل اللہ کا دوست جس کے اپنے لطائف مشایق کے سراسل کے ذریعے سے بارگاہ رسالت کے نور سے منور ہو چکے ہوں وہ کامل جو مشکوات نبوت سے انوارات و فیوزات مسلسل حاصل کر رہا ہو جب کسی مسلمان کے لطیفہ قلب کو مسنون طریقے پر مسنون طریقے پر سنت طریقہ یہ جو انگلی رکھ کے یا ہاتھ رکھ کے ذکر سمجھانا یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے یہ سنت طریقہ ہے تو فرما پھر اس طریقے سے جب وہ ذکر دیا جاتا ہے وہ سمجھایا جاتا ہے لطیفہ قلب کو مسنون طریقے پر ہاتھ لگا کے کھولے گا اب جسے بھی کہتے ہیں انگلی رکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ تو یہ بظاہر ایک ذکر ہے لیکن عدر میں کیا ہے کہ یہ لطیفہ قلب کی چابی ہے اس میں ذات کیا ہے یہ اس لطیفہ کی اصل میں چابی ہے اسی چابی سے یہ کھلتا ہے اور اسی کا پھر ذکر جاری ہو جاتا ہے اللہ کی اس میں ذات کا وہ ذکر اس میں جاری ہو جاتا ہے اور پھر وہ ذکر دینے کے بعد وہ جو بھی شیخ ہوگا وہ ذکر دینے کے بعد اپنے قلب میں منور سے نور اس مسلمان کو توجہات باطنیہ کے ذریعے فرام کرے گا جسے فیض دینا کہتے ہیں جسا آپ تصور شیخ میں بتایا جاتا ہے کہ تصور مرشد کیسے ہوتا ہے تصور شیخ کیسے ہوتا ہے تو اس طرح وہ پھر شیخ جو ہوتا ہے وہ اپنے مریدوں کو اپنے قلب سے فیض منتقل کرتا ہے اب یہ چیز نظر نہیں آتی مادی حوالے سے تو نظر نہیں آتی روانی کمیونکیشن ہے ہاں اللہ تعالیٰ جس کو دکھانا چاہے تو یہ نظر بھی آتی ہے ان آنکھوں سے بھی نظر آجاتی ہے مگر وہ ذات جو جب وہ دکھانے پر آئے تو وہ شیخ اپنے قلب سے اسے وہ نور عطا کرتا ہے اور یہ لطیف قلب پیدار اور زندہ ہو جاتا ہے لہٰذا آقا علیہ السلام کے سینے اتھر کے انوارات کی کرنٹ اس مردہ دل کو ذاکر بنا کر دائمی زندگی فرام کر دیتی ہے دائمی زندگی کیا ہے مرنے کے بعد بھی اسے کہتے ہیں دائمی زندہ جسم تو ایک دن فرہ ہو جائے گا وہ جو اندر کی حیاتی ہے اندر کی حیاتی ہے تو یہ جب روحانی کمیونکیشن کے ذریعے جب گمت خضرہ کا فیض مشائق کے سینے با سینے اب دیکھو یہ اگر ہم چیزوں کو سمجھے تو ہم اش اش کے اٹھیں کہ اللہ تیرا بڑا فضل و کرم ہے جتنا شکر ادا کرنے کم ہے کہ تُو نے ہمارے اس گندے سینے کو ہمارے گندے دلوں کو تُو نے کتنے مقدس سینوں کے ساتھ جوڑا ہے ہے ہم اس کا بھی تھے ہم اس کا بھی اس نے اپنے کمال مہربانی سے کمال مہربانی ہم نے کچھ نہیں کیا بس اپنے فضل و کرم سے اس نے یہ کام کر دیا دیگر چیزیں اہم نعمتیں ظاہری نعمتیں تو موجود ہیں لیکن یہ جو خاص نعمتیں جس کو روانت کے والے جانتے کہ یہ آپ کے شیق سے پھر اس کے شیق اس کے شیق سے اس کے شیق سے اس کا سینہ پھر اس کا سینہ جیسے اب ابھی شجرہ ومرک پڑھا جاتا ہے تو شجرہ ومرک پڑھنے میں اہم تو وہی پوشیدہ ہے کہ جن جن کے نام لیے جاتے ہیں ان سب کے سینہ تر فیضہ رہا ہوتا ہے اس کے سینے سے اس کے سینے اس کا سینہ پھر آپ مرکز تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ مرکز کیا ہے آقا علیہ السلام کا سینہ اقدس اس مرکز سے فیض چلتا ہے اور سینہ با سینہ ہوتا ہوا ہم لوگوں کے ان ناکس سینوں کے اندر آ کر ہمیں روحانی اور باطنی بیداری عطا کرتا ہے بیداری عطا کرتا ہے